اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و آج تاریخ گیرہ اکتوبر 2017 ہے جاہل لوگوں کی فضرت ہوتی ہے سو سو بار بولے بھی تو پھر پلٹ کے وہی سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ بے وخف ہوتے ہیں کیونکہ ان کی مثال گدھوں کی دیئے اللہ تعالیٰ خوران پاک میں اور بولے کہ اللہ تعالیٰ بولے خوران میں کہ بدترین خوم وہ ہیں چوہ اپنی افخل کو استعمال نہیں کرتے اور تحقیق نہیں کرتے ٹھیک ہے تو ایسے گدھے بار بار گھوم کے وہی سوال کرتے ہیں بھائی آپ کو داڑی کیوں نہیں ہے بھائی داڑی کیوں نہیں ہے کبھی لائن کو دیکھا ہے داڑی نہیں ہوتی اسا مسیح مہدلی صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال لائن کی دی گئی ہے کل کی اتار کو دیکھو کلین شیف نرسیما کو دیکھو کلین شیف جیسر خان کو دیکھو کلین شیف بھائی اتار کو دیکھو کلین شیف شلوٹ شیوہ کو دیکھو کلین شیف بشنو کو دیکھو کلین شیف تو پھر میں آیا ہوں تو کلین شیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ شباہد نبی کی طرح نہیں ہوگی مہدی کی تو شباہد میں سب سے بڑی چیز داڑی ہولیا آگاتا ہے میں موڈرن ہوں ٹی شٹ پہنتا ہوں بلکوئی یم ہوں لیکن زنا نہیں کرتا شراب نہیں پیتا میں رام رحیم جیسا نہیں ہوں گرمی جیسا اس نے جو بھی کیا ہے غیر اسلامی حرکت سے کیا ہے میں نے جو بھی کیا ہے اسلامی شریعت سے کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا تھا کروں گا انشاءاللہ اور میں اور میری آل اولاد کے لیے بھی دعا ہے ایمان والوں کے لیے بھی دعا ہے سمجھ میں آگئی بات پھر وہی پڑھ تھا کہ پھر سے آپ کو داری کیوں نہیں ہے آپ عربی کیوں نہیں بولتے آپ کو تو مکہ مدینہ میں آنا چاہیے تھا جائیے مکہ میں دعویٰ کیجئے ارے کتنے بار بولاؤ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب پڑھے تھے وہ خواب میں تمثلی جگہوں کے نام بتائے گئے تھے کنٹری کے نام بتائے گئے تھے علاقے کے نام بتائے گئے تھے اور وہ نکلے انڈیا میں خواب کی تعبیر آپ کو معلوم نہیں ہے نبیوں کے خواب کی تعبیر ہوئی ہے انڈیا میں وہ مکہ سے مراد عیسیٰ مسیح مہدی علیہ وسلم وہ کبھی مکہ جا کے دعویٰ نہیں کرنا تھا جو لوگ جا کے کرے جہالت میں کرے بے وخوف تھے وہ لوگ کتنے بار ثبوت دیا ہے آپ کو مکہ مدینہ میں عربی بولنے والے نہیں ہوں گے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ وسلم ہندوستان میں آئیں گے غزوہ ہند کریں گے عیسیٰ ابن مریمی مہدی علیہ وسلم بن کر پیدا ہوئے پھر بولتے ہیں کہ نہیں آپ کو داڑی نہیں ہے آپ عربی نہیں بولتے آپ دعویٰ نہیں کریں گے دعویٰ کریں گے لکھا ہوا ہے قرآن حدیث میں پھر بولتے ہیں نہیں کریں گے دعویٰ نہیں کریں گے تو پھر خسد کیوں کریں گے لوگ کیوں پناہ لینے کی بات آئے گی ذرا خل نہیں ہے ادھوری حدیث پڑھے تو اس کے بار پوری دوسرے حدیثوں میں ملا کے پڑھو بے وخوف لوگ جو بار بار وہی سوال کرتے ہیں بلکل پاگل لوگ کتنے بار ثبوتیں نہ دیکھائیں ہی دیتا آپ کو اللہ حوات پر اللہ کی پناہ جاہل ہو سکتے ہیں